ہم دیکھتے ہیں بروڑی ہوس میں آ چکا تھا اور اس نے گوکو کی چھلاوے کی دنیا کے ساتھ ساتھی آمیرے کے ایلیوزن کو ابھی ختم کر دیا تھا بروڑی کو دیکھر سب بلکل سوک رہ جاتے ہیں ویجیٹا کہتا ہے اچھا ہوا بروڑی تم یہاں پر آ گئے میں تو تمہیں بھولی گیا تھا بروڑی کہتا ہے وہ سمجھوڑو پہلے مجھے بتا ہوا کیا کروٹ کہاں گیا جیٹا کہتا ہے بروڑی سب ٹھیک ہو گیا ہے کیا کروٹ ہمارے ساتھ ہے میں گلت تھا ابھی اچانک گوکو بروڑی کے سامنے آدھاتا ہے اور کہتا ہے بروڑی تم نے آ کر مجھے بچا ہی لیا ورنہ چیچی اور دیجیٹا مل کر آج مجھے مان ہی ڈالتے گوکو جیسے یہ کہتا ہے بروڑی اسے ایک جوردار پنچ کرتا ہے اور وہ پنچ اس کے فیس پر جا کر لگتا ہے انکی کنکی فارم میں ہونے کے بعد بھی گوکو کو وہ پنچ بہت جور کا محسوس ہوتا ہے اور وہ بہت دورزہ کر گرتا ہے بروڑی کہتا ہے میں نے تمہیں بھلے ہی بچا لیا ہے اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی ماروں کا یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر دوبارہ اٹیک کرتا ہے تب ہی ویجیٹا کہتا ہے بروڑی ایسا مت کرو رک جاؤ ورنہ ہم آپس میں ہی فائٹ کر کے مارے جائیں گے وہ وہی چاہتے ہیں پر بروڑی اس بات پر دھیان نہیں دیتا اور وہ گوکو پر اٹیک کرتا رہتا ہے گوکو ان حملوں کو ٹوچ کرنے کی کوسس کرتا ہے گوکو کافی حد تک بروڑی کے بہت سارے حملے کو ٹوچ بھی کر دیتا ہے لیکن بروڑی بہت بری طرح سے بخلا چکا تھا وہ لگاتار گوکو پر اٹیک کرتا ہی رہتا ہے اس سے وہ گوکو کو کافی حد تک دیمیج پہنچا دیتا ہے گوکو کہتا ہے اگر تم ایسے نہیں مانے تو مجھے تم پر حملہ کرنا ہوگا بروڑی کہتا ہے تمہیں کس نے روکا ہے جلدی کرو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا یہ کہنے کے بعد بروڑی اپنے موں سے بہت پاورفل اٹیک گوکو پر کر دیتا ہے یہ دیکھ کر گوکو اس پر انٹیومیٹ یونیورسل پنچ کر دیتا ہے اور ان کے حملے جیسے ہی ٹکراتے ہیں وہاں پر بہت بہت بڑھا دھاما کا ہوتا ہے ان حملے کے بعد بھی وہ نہیں رکھتے وہ فارن ایک دوسرے پر اپنا دوسرا حملہ کر دیتے ہیں یامیری یازوما یہ دیکھ رہے تھے یازوما کہتا ہے یامیری یہ تو ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے وہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اس سے ہمیں انہیں مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا ہمیں زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں بس کچھ پل میں ہی یہ سب ختم ہو جائیں گے بس ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یامیری کہتے تم نے بلکل صحیح کا بھائی جیسے ہمیں صحیح موقع ملے گا ہم ایک ہی حملے میں ان سب کا ساپایا کر دے گے ویجیٹا یہ دیکھ کر کہتا ہے اب میں انہوں کیسے رکھوں وہ دونوں تو اپنی پوری طاقت سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اگر میں انہیں رکھنے گیا تو ان کا حملہ مجھے ہی لگ جائے گا پتہ نہیں میں ان دونوں بے افوپوں کے ساتھ کیوں ہوں مجھے ابھی نہیں سنبھان نہ ہوگا اس کے بعد ہم اومنیکنگ گوکو اور ویجیٹا کو دیکھتے ہیں اومنیکنگ ویجیٹا اپنی فانل فارم میں ڈارگ گوکو سے پائٹ کر رہا ہوتا ہے اومنیکنگ ویجیٹا نے ڈارگ گوکو کو مار مارکیس کی حالت خراب کر دی ہوتی ہے پر ڈارگ گوکو ہر نہیں مانتا وہ ویجیٹا کی پٹنے کے بعد بھی دوبارہ خراب ہو جاتا ہے ویجیٹا سے جتنی بار مار رہا تھا وہ اتنی بار کھڑا ہو رہا تھا ویجیٹا کہتا ہے کہ اسے کونسا بھوس سوار ہو گیا ہے یہ تو ہار ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے نہ مارنے کے بعد کسی کا اٹھنا تو کیا چندہ رہنا بھی مشکل تھا لیکن یہ میں اسے جتنا مار رہا ہوں یہ اتنا ہی جیادہ طاقت پر ہوتا جا رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی مجھے مجبورا اس پر اپنا فانل اٹیک کرنا ہی ہوگا اگر گیا کروٹ نے مجھے یہ کرنے کے لئے کہا تو میں بلکل بھی پیچھے نہیں آٹوں گا اومنیکنگ گوکو کہتا ہے ویجیٹا کہیں تم اسے مارنے کے لئے تو نہیں سوچ رہے ویجیٹا کہتا ہے ہاں اگر تم کہو تو میں اسے ختم کر دوں اومنیکنگ گوکو کہتا ہے نئی ویجیٹا ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم نے اسے مار دیا تو پھر کچھ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے تو ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں واپس میں بات ہی کر رہی ہوتے ہیں کہ اچانک سے ڈارک گوکو ان پر حملہ کر دیتا ہے اومنیکنگ گوکو یہ دیکھ لیتا ہے اور اس کی حملے کو روک لیتا ہے اس کے بعد اومنیکنگ گوکو اپنے ہاتھ میں پاور ریلیس کرتا ہے جو سول بریکر پاور تھی اور وہ ڈارک گوکو کے نیک پہ اپنا اومنیکنگ گوکو بریکر پاور کے ساتھ کر دیتا ہے وہ پنچ لگتے ہی اچانک سے ڈارک گوکو اپنی بیس فرم میں آ کر جمین پر گر جاتا ہے ویجیٹا کہا تھا کیا کوراٹ یہ تم نے کیسے کیا تم نے اسے ایک کی پنچ میں بیہوس کر دیا گوکو کہا تھا نہیں ویجیٹا ہم نے یہ مل کر کیا ہے تم نے اسے بہت دھکا دیا تھا جس وجہ سے وہ اتنی آسانی سے بیہوس ہو گیا اسے یہ ڈارک پاور ابھی ابھی دوبارہ ملی ہے جس وجہ سے یہ اسے صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہا ہے پر اس کی پاور پہلے کے مقابلے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ہم اس پر دھیان دینا ہوگا تو چلو اب یہ بیہوس ہو چکا ہے تو ہم اسے ساتھ لے چلتے ہیں اور ہم جانتے ہیں آگے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم یورا کو دیکھتے ہیں جو کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا میں نے انہیں جانے دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان بے اکوف نے مجھے ایک پل کے لئے اپنے حملے سے کیسے چوکا دیا اگر اس بارے میں فادر کو پتا چلا تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے اور ساتھ ہی سرمندہ بھی میں اس طرح کسی سے نہیں آر سکتا اب کی بار جب کوئی مجھے ملے گا تو میں ان پر بلکل بھی رحم نہ ہی کروں گا بھلے وہ چلے گئے ہو لیکن میں انہیں ڈھون نکالوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے وہ کرنا ہے جس کے لئے مجھے فادر نے کہا تھا یا زومہ یا میری انہیں کچھ پل کے لئے سنبھالو میں تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں اس کے بعد ہم گوکو اور برولی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی آپس میں فائٹ کیے جا رہے تھے تب ہی ویجیٹا انہیں دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے بس کرو تمہارا بہت ہو گیا یا بیاکوف کہیں کہ کیا تم دونوں صرف آپس میں ہی لڑتے رہو گیا تم بھول گیا ہمیں کیا کرنا ہے ویجیٹا کی بات سن کر برولی چوکتے ہوئے کہتا ہے اب تمہیں کیا ہو گیا تم کھاما پیلی میں اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو تب ہی ویجیٹا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں غصہ کر رہا ہوں تم نے مجھے بہت غصہ دلا دیا ہے گوکو کہتا ہے ویجیٹا اس نے ہی شروعات کی تھی ویجیٹا کہتا ہے بس کرو تم دوت کے دھولے نہیں تم بھی چپ ہو جاؤ تم دونوں نہ سمجھ کہیں کہ پتہ نہیں مجھے تمہیں اور کتنا جین نہ پڑے گا برولی کہتا ہے ویجیٹا اپنی جوان سنبھال کے تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو میں کون ہوں ویجیٹا کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کون ویجیٹا اپنی بکواس بند کرو تب ہی گوکو کہتا ہے ویجیٹا اپنے پیچھے ویجیٹا کہتا ہے میں نے تم سے کیا کہا اپنی بکواس بند رکھو یہ سنکر گوکو چپ ہو جا کہتا ہے برولی کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے ویجیٹا اپنے پیچھے دیکھو ویجیٹا کہتا ہے تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو اپنی بکواس بند کرو آنکر میرے پیچھے کون آ سکتا ہے تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں مرنے والا ہوں یہ کہنے کے بعد ویجیٹا جیسے پیچھے مرتا ہے وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے سمجھ کہیں کہ تم مجھے یہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے برولی اور گوکو کہتا ہے تم نے ہمیں چپ رہنے کے لئے کہا تھا اس لئے ہم کچھ بھی نہیں بول رہے تھے ویجیٹا کہتا ہے تم میں بلکل بھی اکر نہیں یا نہ سمجھ کہیں کہ اب میں مرنے والا ہوں مجھے بچاؤ گوکو اور برولی کہتا ہے پیچھے آر جاؤ ویجیٹا ہمیں سے دیکھ لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر کسی نے بہت ہی پاورفل حملہ کر دیا تھا اور وہ اور کوئی نہیں یازوما اور یامیری تھے یازوما نے اپنا ڈارک فلم اٹیک اور یامیری نے اپنا ڈیادھ انیلیوزن اٹیک کر دیا تھا وہ حملیت نے جیدہ خطرناک ہوتے ہیں کہ گوکو اور برولی اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی انہیں نہیں روک پا رہے تھے جو ان کی پاور کو سوک رہا تھا گوکو کہتا ہے اگر ہمیں اس حملے کو نہیں روک پائے تو اسے منٹیورس تک تباہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم اسے روک بھی لیتے ہیں تو کئی سارے یونیورس بھی تباہ ہو جائیں گے مجھے کچھ اور کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد گوکو چھلاوے کی دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جب ایسا کرتا ہے تو اس کی پاور اور جلدی کم ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ اٹیک گوکو کی پاور کو اور زیادہ ایب سوپ کرنے لگ گیا تھا پر گوکو آخر کار جیسے تیسے وہ چھلاوے کی دنیا کو بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ایسے کام نہیں کرے گا مجھے بہت سارے کلون بنانے ہوں گے میں نے چھلاوے کی دنیا تو بنا لی ہے لیکن یہ اٹیک اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے یہ کہنے کے بعد وہ جیسے کلون بنانے لگتا ہے اچانک سے وہ اٹیک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے اس کے باڈی سے ٹکرا جاتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر کیا تھا کیا کرو اور کیا تم ٹھیک ہو جب تک اس کی مدد کرنے کے لیے آگے جاتا وہ حملہ گوکو کو لگ چکا تھا اور وہاں پہ کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر برولی کافی گصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گوکو کو خود ہرانا چاہتا تھا لیکن کسی اور نے اسے ہرانا دیا تھا اس کے بعد برولی پھر سے انکنٹرول ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی پاور کو بہت زیادہ ریلیس کرتا ہے اور وہ اچانک سے اپنی فائنل فارم میں آ جاتا ہے اور وہ یازوما کے حملے کو ایک ہی پل میں ختم کر دیتا ہے یازوما یہ دیکھ کر بلکل سوکرہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے اس نے میرے حملے کو ایک ہی پل میں ختم کر دیا یا میری کہتا ہے میرے بھائی تم ہمیسے سے کمجوری ہو تم اسے کبھی نہیں ہرہ سکتے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس لئے چوکنے والی بات نہیں ہے پرچنطہ مت کرو اکیلے آپ کچھ نہیں کر پائے گا ہم دونوں سے آسانی سے ہرا دیں گے یازوما کہتا ہے لیکن وہ تو تین ہے یا میری کہتا ہے ایک کا تو کام تمام ہو گیا ہے باقی یہ دونوں ان میں سے ایک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو اثر مصیبت یہ ہے ہمیں اسے پہلے ہرانا ہوگا اور ویسے بھی اگر ہم اسے نہیں بھی ہرا پاتے تو کوئی دکت نہیں ہمیں بس اسے تھوڑی دیر سنبھان نہ ہے بڑے بھائی آتے ہی ہوں گے یازوما کہتا ہے لیکن مجھے تم پر یقین ہے یا میری جب تم نے اسے ہرا دیا تو یہ کیا چیز ہے یا میری کہتا ہے تو تمہیں سمجھ آ ہی گیا چلو تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے میں نے جان بچ کر ایسا کہا تھا تاکہ میں تمہارے دل کی بات جان سکو تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو یازوما کہتا ہے یا میری میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم سے پاورفل بھی تمہارے انیلیوزن کے سامنے ٹک نہیں سکتا تم نے اپنے انیلیوزن سے اپنے پاورفل لوگوں کو بھی بہت آسانی سے ہرا دیا ہے یا میری کہتا ہے تمہیں اچھا ہوا یہ سب یاد ہے تو چلو اسے پھر جلدی سے ختم کرتے ہیں ویجیٹا جو گوگو کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گوگو اٹھ نہیں پا رہا تھا ویجیٹا کہتا آپ کیا کرو اور تمہیں کیا ہوا تم اس حملے سے تو نہیں آر سکتے تم بہت پاورفل ہو تم نے تو اپنی پوری طاقت استعمال بھی نہیں کی تھی جلدی اٹھ جاؤ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہے بروڑی ان دونوں کو سنبھان نہیں پائے گا یا میری کہتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ میرے دیٹھن نیوزن اٹیک کے بعد مر گیا ہے وہ ایسی جگہ پہنچ گئے ہے جہاں سے اس کا بچنا مسکل ہے اس کی سانسے بھلے یا بھی جن رہی ہو لیکن وہ تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی وہ بس اب کچھ ہی پل کا مہمان ہے تو کوشش کرنا بکار ہے چلو آؤ مجھ سے فائٹ کرو ویجیٹا یہ سن کر کہتا ہے تم نے گیا کروڑ کے ساتھ کیا کیا میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو بہت ہو چکا تھا اور وہ سپنے میں دوسری جگہ آ چکا تھا اور وہ سپنے میں خوش سے کہتا ہے آنکھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا میں یہاں پر اکیلا ہوں باقی سب کہاں گئے میں یہ کہاں آ گیا ہوں کہیں میں اس اٹیک کے بعد مر تو نہیں گیا تب ہی گوکو سے کوئی کہتا ہے تم ابھی مرے تو نہیں لیکن جلدے مر جاؤ گے ہم سب تمہارا ہی انتجار کر رہے تھے گوکو جیسے ان سب کو دیکھتا ہے وہ کافی چوک جاتا ہے اور کہتا ہے تم سب آگر یہاں پر کیسے کیا یہ کوئی انلیوزن تو نہیں میں پھر سے کوئی انلیوزن میں تو نہیں پس گیا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بلکل اصلی لگ رہے ہیں اور ہم دیکھتا گوکو کے سامنے ون آو آو وال دی پر جنز اور باقی سب ہوتے ہیں جن سے وہ پہلے لڑ چکا تھا دی پر جنز کہتا ہے پچھلے بار تو تم بھلے ہی بچ گئے تھے لیکن اس بار میں تمہیں ختم کر دوں گا تم یہاں ہم سب کا سامنہ کیلے نہیں کر سکتے یہ کہنے کے بعد ون آو آو وال اور دی پر جنز گوکو کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ سب جو ان کے ساتھ تھے تو کیا گوکو یہاں سے بچ کے جا پائے گا یہ جانیں گے ہم نیکس پارٹ میں ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک سب اپنا خیال لگنا